تو یہ مک کیک میں نے بنایا ہے جو بہت آسان ہے اور بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہو گیا ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہ بہت سوفت مویسٹ کیک بن کے تیار ہو گئے تو آئیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹک ٹاک کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو میری ریسپی ہے مک کیک ریسپی ہے تو یہاں پہ میرے پاس دو ٹیبل سپون شگر تھا چار ٹیبل سپون میرے پاس میدہ تھا دو ٹیبل سپون میرے پاس کوکو پورڈر تھا اور یہ میرے پاس چاپ کی بارک چوکلیٹ تھے اور ایک میرے پاس انڈا تھا چار ٹیبل سپون میرے پاس یہاں پہ ملک تھا دو ٹیبل سپون میرے پاس یہاں پہ آئل تھا تو مگمے میں نے سب سے پہلے ایک انڈے کو شامل کر دیا ہے تو یہاں پہ ایک فوک میں نے لے لیا ہے اس کی مدد سے میں نے سارے انڈے کو اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو بیٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بینا بیٹر کے ہم لوگ اس کے کو اسی مگمے پھیٹ لیں گے اچھی طرح سے تو یہ انڈا میں نے یہاں پہ پھیٹ لیا ہے اس میں میں ابھی شامل کروں گی شوگر جو کی دو ٹیبل سپون ہے آم شوگر جو گر میں ہوتا ہے اس کو میں نے مکسی میں پیس لیا تھا اور اس شوگر کو میں نے اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لیا تھا مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں ونیلا ایسنس دو ڈروپس ڈالے تھے تو اس کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ لیا ہے کیونکہ جس میں چینی ہوتی وہ انڈے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اگر ہم اس کو یہاں پہ اچھی بیٹ لنگ نہیں کریں گے تو یہ ہے کہ ایک اچھا سوفٹ اور فلفی نہیں بنے گا تو ماشاء اللہ سے یہاں پہ میں نے انڈے اور چینی کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ اس ٹیپ میں اس پہ شامل کروں گی ونیلا ایسنس جو دو ڈروپس جس سے انڈے کا کوئی سمیل نہیں آتا ہے اگر ہم لوگ اس میں ونیلا ایسنس کا استعمال نہیں کریں گی تو ہمارے انڈے کا سمیل آئے گا تو پھر وہ کیک کھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ونیلا ایسنس ڈالنا بہت ایم ہوتا ہے کیک میں تو یہاں پہ میں نے کیک ڈال دیا تھا اور دو ٹیبل میں نے اس میں آئل شامل کر دیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا تو اس کے بعد میرے پاس چار ٹیبل سپون ملک تھا ملک کو بھی میں نے اچھی طرح سے پیٹ لیا تھا مک کے اندر تاکہ ہمارے جو مکسچر ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو ماشاء اللہ سے یہ سارا مکسچر مکس ہو گیا تھا تو یہاں پہ چار ٹیبل سپون میں نے میدے کے ڈال دیا ہے جس میدے کو میں نے چھان کی اس میں رکھ دیا تو دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ کوکو پوڈر کا شامل کیا تھا اس ٹیپ پہ ہم لوگ بیلے بیکنگ سوڈا بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس مکسچر کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ایک جان ہو جائے اور اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس میں کوئی لمس نہ آ جائے تو اس کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ لیا تو میں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی گٹھلی نہ بنے تو یہاں اس ٹیپ پہ یہ بہت زیادہ گڑا تھا تو میں نے اس میں دو گوڑ گنگونا پانی بھی ڈالا تھا اگر ہم لوگ کیک یا برونی میں دو گوڑ گنگونا پانی شامل کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا کیک بہت بہتر بن جاتا ہے تو یہ کپ کیک بہت مزیدار ہوتا ہے اس کا بنانا بہت آسان ہے یہ ریسپی میرے مایکرو ویف میں بنائے تھا یہاں پہ میں نے دو گون پانی گرم شامل کر دیا تھا اور اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا تو اس سے ہم لوگوں کو جو کیک ہوتا ہے بہت سوفٹ اور سپنجی بنتا ہے تو سب سے لاسٹ میں میں اس میں شامل کروں گی بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا کو بلکل بھی پہلے نہیں شامل کرتے ہیں تو کیک بہت عجیب سے بن جاتا ہے اس سے عجیب سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے تو میں نے بہت زیادہ کیک بنا بنا کے ہم اپنی غلطیوں سے اپنے کام کو سئے کرتے ہیں تو ما شاء اللہ سے یہ کیک میں نے اچھی طرح سے بیٹ لیا تھا فوق کی مدد سے تو یہ بلکل زبردست سے یہ بیٹر تیار ہو گیا تھا تو اب باریہ تھی بیکنگ سوڈا کی آف ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ اس میں بیکنگ سوڈا شامل کر دیا تھا تو یہ ریسپی ہم لوگوں کی بلکل کمپلیٹ ہو چکی تھی تو ما شاء اللہ سے یہاں پہ ہماری جو ریسپی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی اس میں سارے چیزیں شامل میں نے کر دیا تھا اور اچھی طرح سے میں نے اس کو بیٹ لیا تھا تو اس کا مکسچر بہت اچھی سے تیار ہو گیا تھا تو یہاں پہ میں نے اس فوق کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیا تھا تھا کہ اس میں کوئی لنس نہ جائے انڈا تھا اس میں دودھ تھا اور بیکنگ سوڈا تھا کوکو پورڈر اور اس میں تھوڑا سمینے نمک بھی ڈالا تھا لاسٹ میں میں نے چوپ کی ہوئے چوکلیٹ اس کے سر کے اوپر ڈال لیے تھے تو یہ چوکلیٹ اس وجہ سے میں نے ڈالا تھا کہ اس میں جو جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا آ جائے تو یہاں پہ ہم لوگوں کا سارا بیٹر تیار ہو چکا تھا اس کے بعد باریاتی ہے ہمارے پاس مایکرو ویو کی تو یہ میں نے مایکرو ویو میں بیک کیا تھا دو منٹ کے لیے یہاں پہ پہلے میں نے اس کو ایک منٹ لگایا تھا تو وہ مجھے بہت کم لگ رہا تھا دوبارہ میں نے اس کو ایک منٹ اور دیا دو منٹ میں ہمارا مزیدار سا کیک بن کے تیار ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو سٹک ہے وہ بلکل فائن بائر آیا تھا تو یہ مزیدار سا کیک بنانا بہت آسان ہے پلیس میری شینل کو لائک کریں سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ